نمسکر دوستوں تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو آج ہم آپ کو ٹاپک لے کر آئے ہیں آن گرٹ اور آب گرٹ سولہ سسٹم کے اوپر اگر آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں اپنے گھر میں سولہ سسٹم لگانا اور آپ لوگ کنفیوز ہیں کہ آپ لوگ آب گرٹ لگائیں کہ آن گرٹ لگائیں اور یا پھر آپ لوگ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں پوری جانگری دی جائے گی سسٹم کیا ہے اس کے بارے میں پورا آپ لوگوں کو بستار دیا جائے گا تو جن لوگوں نے ابھی تک میں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائی اپنے دوستوں ساتھ بھی سیکھیجئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سولہ سسٹم جو ہے ہم لوگوں کا تین ٹائپ سے لگتا ہے اس میں ایک ٹائپ ہے وہ بھی نیا نیا آیا ہے تو پہلا ہم لوگوں کا ہے جو ہم لوگ آپ کو آف گریڈ سسٹم اور ایک ابھی جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ ہے ہائی بریڈ آلے تو ان تینوں ٹیکنالوجی کے بارے میں آج ہم لوگ جانیں گے تو ہم آپ کو بیسے بتا دیں کہ اب انڈیا میں آپ کو نائنٹی پسند آپ کو آف گریڈ سسٹم دیکھنے کو ملے گا آن گریڈ سسٹم کے بارے میں ہم لوگ دونوں کا ڈسکس کریں گے دونوں کی کیا لیمنٹیشن ہے کیا کمیاں ہیں اور کیا خوبی آئے یہ سب کو جانیں گے اس پوری ویڈیو میں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ نائنٹی پسند آپ کو آن گریڈ سسٹم دیکھے گا تو آف گریڈ سسٹم کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا سسٹم ہو تو اس دونوں ہی سسٹم میں بہتر بیسک نیٹ ہے سولہ پینل تو آپ کو لگانے لگانے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے آف گریڈ سسٹم تو یہ رہا آف گریڈ سسٹم کا آپ کا ایک بیسک بلوک ڈیگرام تو اس بلوک ڈیگرام میں آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس سولہ پینل ہے سولہ پینل سے ہم لوگوں کنکٹ ہوتا ہے چارج کنٹولر جو کی اس کے بعد میں ہم لوگوں کا اس سے انویٹر اور نیچے دیکھے بیٹری بینک یہ اس بلوک ڈیگرام میں دکھایا گیا اس کا یہ نہیں ہے کہ بلکہ چار بیٹری رکھتی ہیں وہ ہمارا کلو وارٹ کتنا لوٹ کا آپ کا پاہ پلانٹ بن رہا ہے اس کے تحت بنتا ہے یہ ہمارا جو پول ہے یہ گریڈ کو دکھا رہا ہے یہاں سے دیکھیں جو آپ کنیکشن لیتے ہیں وہ جو آپ کے گھر میں جو الیکٹری میٹر لگتا ہے وہ ہے جو گھر سے گھر میں میٹر لگاتے نا پیسلی باک کا میٹر لگا ہوتا ہے وہ یہ میٹر ہے اس کے بعد میں اس سے کنیکشن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے اب ہوتا کیا ہے اس آف گریڈ سسٹم کیسے کام کرتا یہ سمجھ لیجئے اس میں آپ کو سمجھ میں آگے کتنے کمپونٹ لگتے ہیں سوالہ پینر لگتے ہیں بیٹری لگتا ہے اور باقی انویٹر لگتا ہے یہ تین بیسک کمپونٹ ہے تو آپ بات کرتے ہیں دن کے ٹائم کی جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بتایا ایدھر ٹائم مارننگ مارننگ کے سمیں پہ جب مارننگ کا سمیں ہے تو دیکھیں مارننگ کے سمیں پہ ہمارے مال لیتے ہیں ایک کلو وارٹ کا ہمارا سوالہ پینر جنریٹ کر رہا ہے ایک کلو وارٹ کا لگا ہوا ہے ایک کلو وارٹ کا پینر لگا ہوا ہے تو یعنی ہمارا دن کے ٹائم میں میں نے سبھے دس وزے سے ہمارا یعنی سبھے سات وزے ساگز دھوپ ہو جاتی ہی ہم لوگوں کا ایک کلو وارٹ کر دینے ربتا ہے اور ہم اس کے بعد میں مان لیتے ہیں کہ ہمارا جو گھر کا لوڈ ہے وہ پانسو وارٹ ہے یعنی ہمارے گھر میں کچھ پنکھے چل لیں دو دو تین لائٹ جل لیں تو ٹوٹا پانچ وارٹ یعنی آدھا کلو وارٹ کا ہمارا گھر کا لوڈ ہے ٹھیک ہے یہاں تک کوئی دیکھ کر نہیں تو کیا ہوگا جو جنریشن کتنا ہو رہا ہے ہزار وارٹ یعنی ایک کلو وارٹ کھرچ کتنا ہے آدھا کلو وارٹ یعنی جو بچہ ہوگا جو آپ کا آدھا کلو وارٹ ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی بیٹری چارجنگ ہوں گے جو بچہ ہوگا آدھا کلو وارٹ ہے یعنی ڈیمیننگ جو 500 کلو وارٹ اس سے آپ کی بیٹری چارج ہوگی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اسی سمیں اگر مان لیتے ہیں کہ آپ کی بیٹری پوری چارج ہو گئی ہے اب دن کا سمیں ہزار بننا ہے خرچ پانچ سو رہا ہے بیٹری چارج ہو رہی ہے تو جو بچہ ہوگا پانچ سو وارٹ ہے یعنی کی آپ کا بند تو ہزار رہا ہے بند تو آپ کا ہزار رہا ہے لیکن آپ کا بچ پانچ سو رہا ہے پانچ سو بچ رہا ہے تو اس آف گرد سسٹم میں یہ کمی ہے کہ یہ جو پانچ سو وارٹ آپ کی جو پاور ہے نا یہ کیا ہو جاتی ہے یہ ویسٹ یعنی کی بیکار چلی آتی ہے تو آف گرد سسٹم کی ایک جو کمی یہ ہے وہ پہلی کمی یہ ہے کہ اس میں انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے بنا بن ہزار رہی ہے لیکن خرچ ہم پانچ سو کر رہے مان لیجے وہ سمیں میں اگر کا لوٹکہ میں دو ایتنی پنگے چل رہے ہیں تو ہماری پانچ سو وارٹ انرجی خراب جا رہی ہے ایک اگزامپل میں نے آپ کو دیا ٹھیک ہے دوسرا اس میں خرابی یہ ہے کہ اس میں یوز ہوتی ہیں بیٹری اب بیٹری کا کیا ہے بیٹری کا سمپل سا سسٹم یہ ہے کہ جو بیٹری ہوتی نا وہ ایک اس کی سائیکل ہوتی ہے ایک سائیکل ہوتی جسے کی ہر بیٹری کی لگ بگ آپ کی ہزار سائیکل ہوتی ہے ہزار سائیکل تو ہزار سائیکل کے بعد یعنی کی ہزار بات چارج ہوگی ہزار بات چارج ہوگی یعنی کی لگ بات سال دیر سال بات آپ کو بیٹرییاں چینج کرانے پڑتی ہے اب اب یہ سمجھ لیجئے کہ پانچ کلو وارٹ کے پرانٹ میں آپ کی چار بیٹری ہوتی ہے یعنی کہ پانچ کلو وارٹ کا پرانٹ ہوگا اس میں آپ کا چار بیٹری ہوتی ہے تو اس طریقے صاحب لکھا لیجئے کہ کس کتنا آپ کا کاؤسٹنگ بڑھ جاتی ہے آف گٹ سسٹم تو پریفرینس یہ ہے کہ انڈیا فیس طرح یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کیا لائٹ اگر مان لیتے ہیں جو جو گھنٹے چلی جاتی ہے تو آپ آپ کے لئے آف گٹ سسٹم ہی اس ٹھیک ہے تو آف گٹ سسٹم آپ سمجھ گئے کہ اس میں کیا بیٹری ہے سولر سے بیٹری اب اس کے بعد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں رات کے سمیے رات کے سمیے کیا ہوگا رات کے سمیے آپ کا جو سولر پلانٹ ہے وہ کوئی دیکھیں رات کے سمیے آپ کا کچھ بھی جنریٹ نہیں کرے گا بینہ دوپ کے کوئی بھی نہیں جنریٹ ہوگی تو جو آپ کے دن میں پاور بیٹری سٹور کیا ہے وہ آپ رات میں accompany use کریں گے تو رات میں کیا ہوگا بیٹری سے use کریں گے پسک پابر جو ایسا میں یا پھرگریڈ کا وہ آپ کی اوپر dessus king ہے کہ اپ رب سٹنگ کیا کو پہلی پیسنTh Quin ہے تو آپ بیٹری پر لگائیں گے۔ اگر آپ کے لائٹ جیزہ جاتی ہے تو آپ گریٹ کا یوز کریں گے بیٹری کو ایک بیک اپ کے روپ میں رکھیں گے کہ لائٹ لمبی چلی گئے تو اس کے بعد میں ہم لوگ بیٹری کا یوز کر لیں گے تو آئی ہوپ آپ کو آپ گیٹ سسٹم سمجھ میں آ گیا ہوگا سولہ جنریز کرتے ہیں اور اس کا ہمیں گھر لوڈ چلتا ہے دن میں اسی سے بیٹری چارج ہوتی ہے اس طریقے کا سسٹم کو چلتا ہے اور اگر ہمارے جو بیٹری چارج ہے تو باقی جو باور جگہ ایسٹر جنریز ہو رہی ہے وہ پوری کیا ہوتی بیٹری جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اپنی آگ آن گیٹ سسٹم کی تو آن گیٹ سسٹم کا یہ دیکھ لیجے یہ تھوٹا سا ایک ایک وہ ہے ملک ڈائیگرام لیکن چلی آپ کو ایک بڑی آسا اچھے ڈائیگرام دکھاتے ہیں تو یہ ایک اچھا سا ڈائیگرام ہے جس سے آپ کو آج سمجھ سکتے ہیں اس آگ آن گیٹ سسٹم جو یہ آن گیٹ سسٹم ہے نا اس میں سب اچھا ہی اچھا ہی ہے سب چیز اچھا ہی ہے پہلی بات اس میں نو یوز بیٹری ایک بھی بیٹری کا یوز نہیں ہوتا ہے تو آپ سب سے سب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کوسٹنگ کم ہو گئی یعنی پلانٹ کتنا سستہ ہو گیا چونکہ آپ بیٹری کی ایک بیٹری 33000 کی آپ سب جوڑ لیجے کہ آپ کی پانچ کلو بارٹ میں کہتے ہیں پانچ چار بیٹری دو کلو بارٹ میں اس سسٹم کو لگانے کے لئے آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینے پڑتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے تھوڑی یہ بڑھتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا ایک لگتا ہے نیٹ میٹر یہ جو نیٹ میٹر ہوتا ہے یہ نیٹ میٹر لگتا ہے یہ تیری بجلی آئے ہو کتنی گئی جی ہاں آئی گئی دونوں سسٹم میں آتی بھی بجلی ہو جاتی بھی کیسے آتی کیسے آتی آپ کو پورا سسٹم چھن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بیٹری کوسٹنگ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا کیول ایک ہی ڈراؤب ہے یعنی اس میں ایک ہی کمی ہے اور باقی اس کی سب اچھائی اچھائی ہیں اب اس سمیں یہ پاپلر ہو رہا ہے انڈیا میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے کہوں میں بات کر دیجو کتے ہیں تو دن کے سمیں مان لیتے ہیں یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ میرا ایک کلو وٹ کا سسٹم ہے یعنی hàng ہی鬱 ڈینیشن ہو رہا ہے ھیک ہے اب ہمارا لوڈ کی بات کرتے ہیں گھر میں ہم ہم مان لیتے ہیں دھائی بات 500 وٹ کر لوڈ ہے یعنی آتھا کلو وٹ کا ہمارا لوڈ ہے ہے یعنی ہمارا آدھا کلو وارٹ بجلی بچ رہے ہیں 500 وارٹ بجلی بچ رہی ہے تو 500 وارٹ بجلی جو ہوگی جو بچ رہی ہے ایک سٹی وہ یہ پانچ سو وارٹ باپس ہم لوگ کیا کر دیں گریٹ پہ پھیج دیں گے یعنی باپس ہم لوگ گھمبے پہ پھیج دیں گے یعنی جو یہ پول ہے نا گریٹ جہاں سے کھمبے سا آپ کا تار آتا ہے آپ کی electricity جتنی اکشٹر بن لائے وہ کھمبے پہ چلیا گی آپ سمجھ رہے میں میں کہنا چاہتا ہوں بجلی بنا کے آپ باپس سرکار کو دے دے رہے ہیں اسی لئے اس کو کہتے ہیں نیٹ میٹر تو یہ جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے لگتا ہے یعنی آپ کو جو جس پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے جس جس بجلی واق سے آ رہی ہے مالا پرائیوٹ ہے گورنمنٹ ہے اس بجلی ایکٹی سٹی بورٹ کے تھوئے آپ کیا اس کا انسٹالمنٹ ہوتا ہے ان کا ہی نیٹ میٹر لگتا ہے جس آپ کے گھر میں میٹر لگا ایسا آپ ہے نیٹ میٹر لگتا ہے فضل ب آکے فضل بھاش تک ہے اب ہوگا کیا تو اپنے دیکھا کہ آپ نے ایک پانہ ہزارہ کاریا گی شرح کیا 500 جنریشن کیا 500 اکشٹ ہوں دن میں دوب بڑیwo ہونے کیا تو آپ نے کہا کیا وہ وابس گریٹ پی چلی آئی گی بجلی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں رات کے سامنے اس میں بھی رات میں آپ کا کیا جیرہ ووٹ کوئی بھی پارجنیشن ہوگا نہیں رات کے سامنے تو رات کے سامنے جب کوئی پاوری نیشن نہیں ہوگا تو لوڈ آپ کا مالتیں ابھی بھی پانسو ہی ہے رات میں ٹھیک ہے اب آپ کا سولہ پینٹ کو جنیشن کرنی رہا ہے تو کیا کریں گے تو آپ تو رات میں تو آپ گریٹ سے لیں گے یعنی جو آپ کے خمبے ساتھ تار آیا ہے اب وہی الیکٹریٹی use کریں گے تو پانسو وارٹ آپ نے خمبے سے لے لی ٹھیک ہے تو اس طرح کے دیکھئے پانسو آپ نے صبح دی پانسو آپ نے خمبے سے لے لی تو آپ کا جو نیٹ بیزلی میٹر کا بیل کی ادنا ہو گیا یعنی کہ جیرو ہو گیا یعنی آپ کا جو بیزلی کا بیل آئے گا وہ کیا آئے گا جیرو آئے گا یعنی آپ نے صبح پانسو ایکسٹر بنائی وہ اپنے بیزلی کو دے دی اور بعد پہ ہم نے رات میں وہ کنزوم کر لی یعنی کہ بیزلی کا بیل کیا ہو گیا جیرو سمجھ جایا آن گیٹ سسٹم کا کتھا بڑیا فائدہ ہے یہ تو سستہ بھی ہے بیٹر کاؤسٹن نہیں اس میں اگر آپ یہ سمجھ لی جائے کہ اگر آپ دل میں ایک بھی بارٹ یوز نہیں کرتے ہیں تو آپ پورا کا پورا سپلائی کر دیں گے گورنمنٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات اور اس کی کچھ ٹامنگ ہوتی ہے کہ آپ مہینے کے تیز دن یا پھر اتنے دن تک کی آپ اس ویلکٹی سٹی کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ کا نیٹ جیرو ہو جائے گا بیلنس وہ الگ الگ بزنی ایلکٹی سٹی بارٹ کے الگ الگ ترمس انگ انڈیسنس ہیں وہ آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں کیا تو بس اس پورے سسٹم میں ایک ہی کمی ہے ایک ہی drop ہے جیسا کہ اس کا نام ہے on grid یعنی اس کو ہمیشہ grid یعنی اس کو پابا سپلائی چاہیے یعنی on grid سسٹم تب ہی چلے گا جب آپ کی گھر میں لائٹ آ رہے ہوگی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مالیج دن ہے سورج بھی ہے یعنی دھوپ پگڑی ایک دن تکڑی دھوپ ہے لیکن اگر پول کی سپلائی نہیں آ رہی ہے خمبے سے لائٹ نہیں آ رہی ہے تو یہ پورا کا پورا سسٹم کام نہیں کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی کی on grid سسٹم اگر آپ کیا 2400 گھنٹے میں لائٹ 24 گھنٹے میں اگر 22 گھنٹے یا تیز گھنٹے لائٹ آ رہی ہے تو تو آپ کے لئے on grid سسٹم سب سے اچھا ہے یہ on grid سسٹم اتنا اچھا ہے آپ سمجھ لیجیے ہیں اس میں کوئی بیٹری کاؤسٹنگ کیونکہ آپ off grid سسٹم میں آپ کو کیا بیٹری لگانی ہے on grid سسٹم میں آپ جتنی electricity اگر ایکسٹر سو بیجنریٹ کر رہے ہیں ہمارے لیجیے آپ کے گھر کا ٹوٹر لوڈ کتنا ہے آپ کا گھر کا ٹوٹر لوڈ اگر آپ کا گھر کا ٹوٹر لوڈ پانسو وات ہے تو آپ بڑی آرام سے 500 وات کا پران لگا لیجیے electricity میں ایکسٹر بنتی رہے گی اور آپ کا ہمیں ایسا نیٹ بیجلی 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 یوز کریں گے تو آئی خوب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا ہوتا ہے اب ایک نئی ٹکنالوجی بھی آئی اس کا بھی انڈیا میں اتنا یوز نہیں ہے وہ ہے ہائی بریڈ ہائی بریڈ میں کچھ نہیں ہے ان دونوں کو ان دونوں کا ٹکنالوجی کو مکس کر جائے گیا لیکن وہ بہت مہنگی کا ٹکنالوجی ہے تو اب بھی تو انڈیا میں ایسا اس کا یوز نہیں ہے انڈیا میں کبھل آن گیٹ اور آف گیٹ چل لائیں تو آپ دیکھ لیجیے آپ کی کسی نہیں اگر آپ کے لائٹ اچھی آتی ہے تو آپ آن گیٹ سسٹم ہی لگائیے اور اگر آپ کے لائٹ اچھی نہیں آتی ہے تو آپ آف گیٹ سسٹم میں لگائیے کیونکہ بینہ لائٹ کی آن گیٹ سسٹم آپ کا کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو تھینکیو تو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو میں کچھ informative لگی ہوگی یا information کچھ ملی یا کچھ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائٹ کیجئے اور اپنے دوستو صاحب بھی share کیجئے اور اس کے ریگارڈنگ اگر کوئی بھی queries ہیں تو آپ پلیس کمنٹ سکسے نے پوچھئے میں آپ کا پوری کوشش کروں گا ان کے آنسر دینے کی تھینکیو and have a nice day